جائے سری شام جائے سری رام پربو کرپا سے گروزنوں کے عاشرواد اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے کل ایک بجن لکھنے کی کوشش کی اور اس میں کل ہی سفلتہ مل گئی لیکن من میں ایک باؤنا تھی کہ بجن کو کیوں نہ دو چیار بار دوبارہ دیکھنے سمجھنے اور اس میں کچھ اگر جروری ہے تو سنسودن کرنے کی کوشش کروں جو میں نے آج صبح کی بھی اور اس سے تھوڑا سا بجن کے شبدوں میں اور تھوڑا نکھار آیا ہے اور جیسا کہ میں نے ہمیشہ قبول کیا ہے کہ گانا نہیں آتا ہمجھے بے شور اور بے تال ہوں اس لیے پچاس پرسنٹ کی ریایت تو میرے کو ملنے چاہیے دوسرا دوبارہ ہارٹ پرول ہونے کے قارن پروری میں دیش میں کڑ دلوائیا ہے اس لیے پچاس پرسنٹ وہ ریایت میرے کو ملنے چاہیے کہنے کے مطلب پورا ہینڈرڈ پرسنٹ میرے کو ریایت آپ لوگ دیں اور صرف میرے سبدوں کو گور کریں جو من کے باؤں ہیں جن کو بجن کے روپ میں لکھا ہے صرف ان سبدوں کا آنند لیں گانے کا نہیں صرف سبدوں تو گور کریں ڈر تھے ڈر تھے ڈر تھے ڈر تھے ڈر تھے تیرے در پہ آ گیا ہوں ڈر تھے ڈر تھے ڈر تھے ڈر تھے ڈر تھے ڈر تھے تیرے در پہ آ گیا ہوں میں یوں شام ڈر تھے ڈر تھے ڈر تھے میں یوں شام ڈر تھے ڈر تھے کہیں مکنا موڑ لو تم کہیں موڑ لو تم مجھ سے بات کرتے کرتے مجھ سے بات کرتے کرتے تیرے در پہ آ گیا ہوں تیرے در پہ آ گیا ہوں میں یوں میں یوں شام ڈر تھے ڈر تھے میں یوں شام ڈر تھے ڈر تھے جو سے رہا ہوں اب میں جو سے رہا ہوں اب میں وہ اور سہ نہ پاؤں وہ اور سہ نہ پاؤں یوں کب تک رہوں گا جندہ یوں کب تک رہوں گا جندہ یوں ہی روز مرتے مرتے یوں ہی روز مرتے مرتے تیرے در پہ آ گیا ہوں تیرے در پہ آ گیا ہوں میں یوں شام ڈر تھے ڈر تھے میں یوں شام ڈر تھے ڈر تھے میرا ہی وڑا رو رہا ہے اور جمانہ ہس رہا ہے اور جمانہ ہس رہا ہے کہ آسو بھی تھم گئے ہیں آنکھوں سے جرتے جرتے تیرے در پہ آ گیا ہوں تیرے در پہ آ گیا ہوں میں یوں شام ڈر تھے ڈر تھے میں یوں شام ڈر تھے ڈر تھے جو بیٹ رہی ہے مجھ پہ جو بیٹ رہی ہے مجھ پہ تمہیں کیسے وہ بتاؤں میرا دم نہ نکل جائے میرا دم نہ نکل جائے آج ہاں بھرتے ڈر تھے تیرے در پہ آ گیا ہوں میں یوں شام ڈر تھے ڈر تھے ڈر تھے ڈر تھے یہ جالان کی حرج ہے کیا تم بھی تھک گئے ہو کیا تم بھی تھک گئے ہو دکھ میرا ہرتے ہرتے تیرے در پہ آ گیا ہوں میں یوں شام ڈر تھے ڈر تھے ڈر تھے کہیں مکھنا موڑ لو تم مجھ سے بات کرتے کرتے مجھ سے بات کرتے کرتے جس رسیان آپ سے ان لو پروری سے پیش میکر ڈلوانے کے بعد سے ویسے تو اگست دو آزار اکیس میں سٹنٹ ڈلیتے ہیں اب دوبارہ پروری ہونے کی وجہ سے پروری میں میدانتہ گروگرام میں پیش میکر ڈلوانے کے بعد سے جس سے تھوڑا بہت گھوم کر لیتا ہوں لیکن موسٹلی اپنے گھر پہ ہی آ رہنا اور بزن تو آپ سبھی جانتے ہیں جیسے میں نے بار بار جکر بھی کیا رہا ہے کہ سال میں صرف دو چیار بزنیں لکھتا تھا کیونکہ پروفیشنل نہیں ہیں اس لئے جیدہ مارا مارا جنگی اور آپ سے بھی سیشن رول کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اس بزن کو سننے اور اور ببتوں تک پہچانے کی مہربانی کریں تاکہ ہو سکتا ہے جو آج میرے مند کے باؤں ہیں وہ اور کسی کے بھی مند کے باؤں ہوں اور ان کو اچھا لگے بس میرے اتنی ہی ونٹی ہیں اور کیا کنے کس سے جا دنے گا کس سے جا اور دنیا